موسیقی 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 he is کارل کے اندر دوnąشن ہائے ایک ہے اب مللب عنہ ہے اس کو ایک پورشنلی یا کرنیم کاکار پورشن والا ہے اس کا ہم hion کہتے ہیں اس کو کرنیم کرت کھتے ہیں جبکہ وہ میرا کو فشل بارے called عشق ہے اس کندہ دیکھتےaven کون کون سے印 zipper فشل میں اور کرنیمہم میں ضائف ہوتی پہلی چیز ہے جی کرنیم رنیمہم ہے ہمارا یہ ہیڈ کا پورشن یہ 8 بونز سے بنتا ہے 8 بونز سے بنتا ہے کرینیم والا پارٹ ہمارا جس کے اندر 4 انپیرڈ ہوتی ہیں بونز اور 2 پیرڈ ہوتی ہیں means کہ 4 جو بونز ہیں وہ ایک ایک پریزنٹ ہیں اور جو 2 ہیں وہ پیرز میں پریزنٹ ہیں اب وہ 4 جو ایک ایک پریزنٹ ہیں وہ کونسی بونز ہیں فوریٹل اوکسیپیٹل سفینویڈ ایتھمویڈ یہ چار نام ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں فوریٹل اوکسیپیٹل سفینویڈ ایتھمویڈ یہ ایک ایک بونز پریزنٹ ہے ہمارے کرینیم میں جبکہ جو بونز پیر کی فارم میں پریزنٹ ہیں دو پریزنٹ ہیں وہ کونسی ہیں پیرٹل ایڈ ٹیمپورل پیرٹل ایڈ ٹیمپورل اگر یہ دو دو ہوں گی تو کتنی بہتے گی چار اور یہ چار آٹھ ٹوٹل ایٹ بونز ہمارے کرینیم کی پوری ہوگی نیکسٹ اب ہم نے بات کرنی ہے فیشل بونز کی فیشل بونز کا جب نام آئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فیس کے اندر ٹوٹل ٹوٹین بونز ہوتی ہیں فیس والا جو ہمارا پورشن ہے اس کے اندر ٹوٹل ٹوٹین بونز ہوتی ہیں چونہ بونز اور اس میں کیسے پیرنگ ہوتی ہے اور انپیرڈ کتنی ہوتی ہیں سکس آر پیرڈ اینڈ ٹو آر انپیرڈ یعنی چھے جو ہیں وہ بارہ ہیں وہ پیرڈ ہیں اور دو جو ہیں وہ ایک ایک پیرنگ ہیں اس میں کون کونسی جو پیرڈ بونز ہیں وہ آپ نے ورڈ تو ورڈ یاد رکھتی ہے مقزیلہ زائیگو میٹک نیسل لیکریمل پیلٹین اینڈ اینفریر کونک ایک چھے بونز ہیں جو بارہ ہیں یعنی دو دو کی صورت پر پیلٹ ہیں کون کونسی مقزیلہ زائیگو میٹک نیسل lacrimal, palatine and inferior conca یہ چھے ہیں جو paired present ہیں آپ کے mouth میں fissile کے اندر اس سارے اسے میں اور جو دو unpaired ہیں جو ایک ایک بہن present ہیں وہ کون کون سی mandible and woman mandible and woman جو ایک ایک present ہیں آپ کی fissile میں mandible and woman ہماری بک میں جو اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں آپ اس کو جب دیکھیں گے اور پھر ان ناموں کو یاد کریں گے وہ آپ کو ایک نہ ایک اس کی نشان در ہی رہے گی کہ کس بون کون سی بون کہاں پہ present ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ چل دے گا جب آپ اس کی ڈائیگرام کو دیکھیں گے maxilla, zygomatic, nestle, lacrimal, palatine and inferior conca they are present in pair اور جو single present ہے وہ کون کون سی mandible and woman یہ تھی ہماری fissile کی بونس students اب ہم بات کرنے لگے ہیں vertebral column کی اور vertebral column کو اب ہم نے سمجھنا ہے vertebral column ہمارے یہ جو neck portion سے start ہوتا ہے vertebral column اور pelvis region تک جاتا ہے ہمارے یہ جو pelvis region ہے یہاں تک جاتا ہے vertebral column اور ہمارے spine کی بھی حفاظت کرتا ہے vertebral column یہ جو ہماری یہ neck میں سے ایک پوری bone گزری ہے یہ ہوتا ہے vertebral column اور ہمارے یہ neck head جہاں پہ ایک قدام ہوتا ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ portion اور end تک جاتا ہے back lower back end تک جاتا ہے جس کو ہم vertebral column کہتے ہیں اس کے اندر four اس کے curvature ہوتے ہیں four curvature ہوتے ہیں اس کے اندر present ہوتے ہیں curve structures ہوتے ہیں جو اس کو مزید مضبوطی دینے کے لیے اس میں present ہوتے ہیں straight نہیں ہوتی بالکل یہ بلکہ اس کے اندر four curves present ہوتے ہیں اس پورے vertebral column کے structure کے اندر جو اس کو مضبوط رکھتے ہیں اس کے یہ جہاں جہاں سے گزر رہی ہے ہمارے body میں سے اس حساب سے اس کو مختلف چار نام دیے گئے ہیں پورے اس کے راستے میں جہاں سے یہ گزر رہی ہے vertebral column وہ نام کون کون سے ہیں cervical thoracic lumbar and pelvic یہ چار نام vertebral column کو دیے گئے ہیں کس وجہ سے کہ جس جس جگہ سے یہ گزر رہی ہیں اس حساب سے اس کو یہ نام دیے گئے ہیں cervical اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ نیک ریجن میں جو vertebral column present ہے اس کو cervical کہا گیا ہے thoracic region ہمارے یہاں سے start ہو کے ہمارے ribs تک یہ جو area ہے یہ thoracic region کہلاتا ہے اور اس میں جو vertebral column present ہم کو thoracic کہا جاتا ہے لومبر thoracic سے نیچے pelvis سے اوپر ہمارا یہ جو joint ہے lower body کا اور upper body کا یہاں سے کہاں تک ribs تک جو area ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے لومبر اور جو pelvic ہے pelvic point ہمارا ہوتا ہے lower back end کا جو point ہے وہ pelvic point ہوتا ہے جس کے اندر یہ ہمارا سارا lower body part آتا ہے اس کو ہم pelvic کہتے ہیں cervical neck region میں دو seven bones ہیں spinal cord کی اور first two جو bones ہوتی ہیں vertebral column کی sorry vertebral column کی جو first two bones ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں エٹلس and aixial cervical bones کی vertical column میں جو seven bones ہیں اس میں جو first two bones ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں atlas and axis bones کہتے ہیں جو ہمارے vertical column کی first two bones ہیں جو ہمارے نیک ریجن سے سٹارٹ ہوتی ہیں ہم اٹلس اینڈ ایکسس کہتے ہیں تھوریسک ریجن میں اس سارے ریجن میں 12 بونز ہیں سرپیکل ریجن میں 7 بونز ہیں لیمبر جو تھوریسک سے نیچے اور پیلوک سے اوپر ہے اس میں کتنی بونز ہیں 5 اور جو پیلوک ہے ہمارا جو نچلا لور باڈی پارٹ ہے اس کے اندر 9 ہیں 9 بونز ہیں اس کے اندر جو وہ پریزنٹ کیس طرح ہے وہ جوائنٹ ہیں پانچ کا انٹیریر سائیڈ پہ پانچ جوائنٹ فارم میں ایک بن پریزنٹ ہیں جسکو ہم سیکرم کہتے ہیں جو اگلی سائیڈ پہ ہے انٹیریر سائیڈ پہ ایک جوائنٹ بون بنتی ہے جسکو ہم سیکرم کہتے ہیں اور پوستیرر سائیڈ پہ جو 4 ورٹیبرل کولمز مل کے ایک بون کا سٹکچر بنا رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوکارٹس کیا کہتے ہیں کوکا ایکس کوکا ایکس posterior side پہ چار vertebral columns کے ملنے سے ایک bone بن رہی ہے pelvic region میں lower body part میں جبکہ sacrum pelvic region میں anterior side پہ front side پہ پانچ vertebral columns کے ملنے سے ایک bone بن رہی ہے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں sacrum کا نام دے رہے ہیں یہ ہے ہمارا axial skeleton کے اندر vertebral column کو topic next ہم ribs کی بات کرتے ہیں students اب ہم axial skeleton کے اندر ریبز کو ڈسکس کریں گے یہ بہت آسان ہے ریبز کے اندر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم شروع سے سائنس کی بک میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ 12 پیئر آف ریبز ہوتی ہیں جو اٹیچ ہوتی ہیں کہاں پہ اٹیچ ہوتی ہیں جو میں نے اس سے پہلے بات کی کہ تھوریسک میں جو ہمارا ورٹیبرل کولم پریزنٹ ہوتا ہے تھوریسک ریجن میں یہ ہمارے ریبز اس تھوریسک ریجن کے ورٹیبرل کولم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں جن میں سے 10 میں سے 10 پیئرز جو ہیں وہ directly studenum کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں directly studenum کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں یا by coastal ars اٹیچ ہوتے ہیں جبکہ جو دو ہوتے ہیں جو نچلی دو ہماری پیئرز ہوتے ہیں ریبز کے دو پیئرز وہ free floating ہوتے ہیں floating bodies ہوتے ہیں وہ وہ floating ribs ہوتی ہیں ان کو ہم floating ribs کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ studenum کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی بلکہ وہ یہاں پہ freely present ہوتی ہیں اور کس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اسی ribs کے structure کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اس کے ساتھ studenum کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی ان کو ہم floating ribs کہتے ہیں اور یہ جو ہمارا total ribs کا structure ہے یہ support کرتا ہے semi vacuum chamber جس کو ہم chest cavity کہتے ہیں اس کو یہ ribs کا whole structure جو ہے یہ اس کو support کرتا ہے اس میں میں نے gloves use کیا ہے coastal arch کا coastal arch کیا ہوتی ہے ہم نے جو cartilage کا topic تھا اس میں یہ چیز پڑی تھی کہ cartilage structure present ہوتا ہے joints joints میں cartilage کا structure present ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے بنشبت bones کے تو یہ cartilage genius structure ہوتا ہے جو ribs کو studenum کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے جس کو ہم coastal arch کا نام دیتے ہیں یا تو directly sternum پہ ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یا آپ کے coastal arch present ہوتے ہیں ribs کے end پہ جو sternum اور ribs کو آپس میں اٹیچ کرتے ہیں یہ cartilage genius structure جس کو ہم coastal arch کہتے ہیں students axial skeleton کا ہمارا topic complete ہوا اگر اس میں کوئی question ہو آپ کا تو ضرور پوچھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سانچوز آپ کو جاز دیجئے اللہ حافظ سانچوز آپ کو آ cops بہتزیوز آپ کو بہتزیوز آپ کو آپ کو بہتزیوز آپ کو